بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھائی میٹرک سٹوڈنٹس کے بچے جو ہیں ان کی بک ہے سندھی کی بہت دنوں سے بچے اسس کر رہے تھے کہ سندھی کا گیس پیپر بنا دیں چونکہ سندھی آپ کو پتا ہے لینگویج ہے اور اس کو ٹائپ کرنا اور لکھنا تھوڑا مشکل ہے اس وجہ سے اتنا ٹائم لگ گیا بہرحال یہ سندھی کا گیس پیپر جو ہے میں نے تیار کر دیا ہے اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ بہت اچھا گیس پیپر ہے سوال نمبر 1 تو 15 نمبر گئے سوال نمبر 2 میں 5 سوالات کے جوابات ہیں 10 مارکس کے اس میں سے آپ نے ہی نہیں 5 سوالات وہاں پر اٹیم کرنے ہوگے تو میں نے یہاں پر جتنے بھی مجھے امپورٹنٹ لگے دیکھیں اگر کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ضرور کر لیجئے گا اسکپ مت کیجئے گا وہاں پیپر میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے بالکل فارق نہیں بیٹھنا پڑے گا یہ جو کوئسٹن میں نے دے دیئے ہیں آپ ابھی سے اور ویسے بھی سندھی کا جو ہے نا ون ورڈ آنسر ہوتا ہے زیادہ لیندی آنسر بھی نہیں ہوتا تو لہٰذا ابھی سے جو ہے تمام چپٹرز کے اور پوئیمز کے سب کے کوئسٹن میں نے یہاں مکس دے دیئے ہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کوئسٹن کے آپ آنسر جو ہیں ان کو یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کے پانچ کوئسٹن کیا زیادہ ہی ہو جائیں گے بارہ لف کرنے تو پانچ ہی ہیں تو آپ وہاں پہ آرام سے جو ہے پانچ کوئسٹن کر لیں گے تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ہی مطلب اس پہ محنت لگی ہے اس پیپر کو بنانے میں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اسکپ مت کیجئے گا اور بات کو سمجھئے گا اور یہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے آپ نے اس میں سے اسکپ نہیں کرنی جیسا سمجھا رہا ہوں وہ ایسا کیجئے گا پھر سوال نمبر تری ہوتا ہے چار مارکس کا جس میں آپ کو چار لفظوں کے جملے بنانے ہوتے ہیں یہ جو میں نے الفاظ دیں گے یہ بھی کم ہے یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سالو کر کے دوں پیپر تو میں آپ کے لئے الفاظ جملے الگ سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بعد میں دوں گا سوال نمبر فور بھی اسی طرح الفاظ زد ہیں چار نمبر کی چار کرنے ہیں وائد جمع ہے تین کرنے ہیں مذکر مونس ہیں یہ بھی تین کرنے ہوں گے علب بیج ایم دال چار اس میں آپشین ہے چوتھا دال والے میں آپ کو ایک مثال دینی ہے دو جو ہے نا نیچے وصف ہیں دو وصف لکھنے اس میں ایک ہی لکھنا ہے ہک اور اس کی مثال بھی دینی ہے دو مارکس کا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو سالو کر کے دوں گا یہ گرہ امر ورک اور واحد جمع الفاظ زد یہ سب جتنے امپورٹنٹ ہوں گے یہ میں سالو کر کے ایک الگ ویڈیو بناوں گا چونکہ میں نے آپ کو بتایا سندھی لکھنے میں ذرا سا مسئلہ آ رہا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں آپ کو الگ سے بنا کر دوں گا سوال نمبر فائف ہے چار نمبر کا ہوتا ہے یہ سندھی اسلاحن دی ہوئی ہوتی ہے یعنی الفاظ دی ہوئی ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے بڑے ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار کے لکھنے ہیں یا پھر پیرا گراف ہوتا ہے ایک نیچے اس کے نیچے سوالات ہوتے ہیں سندھی میں پیرا گراف ہوتا ہے اس کے سوالات ہوتے ہیں جیسے انگلیش میں آتے ہیں تو ان سوالات کے جواب دے دیں دونوں میں آپشن ہے چار نمبر کا ہوتا ہے یہ تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو اسلاحن ہے یہ کر کے جائیں آپ اس کے بعد حصہ جیم ہے جس میں سب سے پہلے مضمون آتا ہے چھے مارکس کا آج جتنے مجھے اہم مضمون آپ کے لگے وقت جی پابندی سیر سیر میں نے اس لیے لکھا پیچھے سپیس دیا ہے کسی بھی جگہ کی سیر ہو سکتی ہے شاہ عبداللتی بھٹائی قومی ہیرو پسندیدہ شخصیت مینیت کامیابی جی کنجی آئے پسندیدہ شخصیت میں آپ شاہ عبداللتی بھٹائی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ آپ کا ایک کم ہو جائے گا کے حوالے سے جو ہے اسکول میں جو ہوتا ہے اس پہ پوچھ آ سکتی ہے یا سندھ کی ثقافت یا دن منانے سندھ کی ثقافت کا دن منانے یا کوئی بھی عالمی دن منانے پر آ سکتی ہے فیس مافی کی آ سکتی ہے پکنک پر جانے کے لیے آ سکتی ہے اور اسکول میں کسی بھی کام کے لیے سلاب کے لیے یا اور کوئی مصیبت ہے اس کے لیے چندہ جمع کرنے کی آ سکتی ہے اچھا ان میں آپشن ہوتا ہے اپلیکیشن میں اور خط میں اب خط جو ہے امتحان میں کامیابی کی مبارک بات دینے پہ آ سکتی ہے خط آ سکتا ہے کراچی گھومنے کی دعوت دیں اپنے دوست کو یا اپنے والد بھائی کو کتاب اور پڑھائی کے لیے خرچے کے لیے پیسے منگوائیں یا پھر اپنے چھوٹے بھائی کو یا دوست کو کوئی بھی نصیت کریں پڑھائی پر توجہ دیں بری کمپنی سے بچیں اس طرح کی کوئی بھی نصیت والا خط بھی آ سکتا ہے سوال نمبر آٹھ میں بھی اس طرح ہوتا ہے یا تو دو شیر کی تشریح کرنی ہوتی ہے یا پھر ایک بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے جو ایک شیر آئیں گے دو وہ یہ چار پوائنٹز ہیں انہی میں سے آئیں گے دعا سچل سرمجہ بیت پیارا وطن اور ہاری تو یہ آپ اگر چار نظمیں کیونکہ شیر کوئی بھی آ سکتا ہے تو ان چاروں نظموں میں سے آئے گا بہت آسانی سے آپ دو شیر کر لیں گے اگر آپ یہ چاروں پوائنٹز کر کے جاتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس اپشن بند کا بھی ہے بند میں میں نے یہاں پہ چھے بند دیئے ہوں ہیں یہ چھے بند کے سب کا پہلا مصرہ ہے پورا بند میں نے نہیں لکھے یعنی یہ بند والا جو ہے حیاتی جو مقصد سچو تو بتائیں اس کا پورا بند نیچے الگ سے ہے یہ پہلا مصرہ ہے پھر دوسرا مصرہ یہ چھے بند ہیں اور چھے بند کے پہلے پہلے مصرے میں نے لکھ دی ہیں یہ چھے اگر آپ بند کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے ایک بند اسی میں سے انشاءاللہ آئے گا آپ اس کی بھی تیاری مطلب کر سکتے ہیں پھر سوال نمبر نائن ہے پانچ نمبر کا خلاصہ ٹھیک ہے اس میں مائی خیری اونر دولتہ ہے اجرک نصر پور حضرت سلمان فارسی اور میرن جدربار اب یہ میں نے اسی وجہ سے دو دو فالتو دیئے ہیں کہ آپ اس کی تیاری کریں تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ آکے کہیں کہ سر آپ کا گیس نہیں لگا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ سندھی کیونکہ اسی طرح کا ہوتا ہے اور سندھی جو ہے اس کی اچھی تیاری کرنی ہوتی ہے لہٰذا میں نے یہ بہت سوچ سمجھ کر چیزیں دی ہیں آپ نے اس میں سے کچھ اسکپ نہیں کرنا پھر کوئسٹر نمبر نائن کہی بے میں مرکزی خیال ہوتا ہے چار نمبر کا بٹائن سکجو کو سنسار نیکی ہاری سچل سرمت اور وائ اور جیم میں ایک پیرا گراف ہوتا ہے جس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے تین مارکز کا تو یہ آپ کے ٹولٹل سیونٹی فائیب مارکز بنتے ہیں تو یہ اب جو ہے سندھی کے حوالے سے اب میں بتا دوں آپ کو کہ یہ تمام چیزیں اب جو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو گریمر ورگ ہے وائی جمع الفاظ زد مذکر موننس الفاظ جملے اسلاحان کے جملے یہ سب آپ اس میں جو ہے پریشان مت ہوئیے گا میں جیسی تھوڑا سا بھی فری ہو جاؤں تو اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ ورڈز ہوں گے ان کو سولو کر کے وہ میں ایک پوری ویڈیو الیکسی آپ لوگوں کے لیے بناوں گا تو آپ کو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا نہ آپ نے آگے پیچھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اب جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے آپ کے سوالات ہیں اکتیس سوالات میں نے دیئے ہیں وہ یاد کرنے ہیں اچھا درخواستیں اور خدیوں میں دیکھیں اپشن ہے کوئی ایک چیز پکڑیں دونوں چیزیں کریں گے تو پھر رہ جائیں گے اگر کوئی بچہ بہت اچھا ہے پڑھنے میں تو بھائی وہ تو پورا کرے اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک چیز پکڑ لے درخواستیں تو وہ صرف درخواستیں کر لے اسی طرح شیر اور بند میں بھی ہے تو شیر پکڑ لے یا بند کو لے لے اس میں ٹھیک ہے تو جو اپشن اور چوائیس میں ان چیزوں میں آپ اس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں اور یہ ان کی آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے مضمون ہے اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں جو آپ لوگوں کو میں نے یہ چیزیں بتا دی ہیں فائنل کر دی ہیں تو آپ ان کی تیاری ابھی سے کریں اسلاحان میں اور پیراگراف کے سوالات میں بھی فرق ہوتا ہے لیکن آپ نے اسلاحان ہی کرنی ہے چاہے کہ اس میں مارکس آپ کو پورے ملیں گے تو یہ پورا پیپر ہے اور جو چیزیں تھی میں نے سمجھا دی ہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں